آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا متلقہ بائنہ کا خرش شوہر کے ذمہ ڈالا جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ متلقہ بائنہ متلقہ بائنہ یعنی جس کو طلاق دے دی گئی اور ایسی طلاق جس سے وہ شوہر سے الگ ہو چکی ہے یعنی اس کا نکاح ٹوڑ چکا ہے دیکھیں متلقہ بائنہ دو طرح کی عورتوں کو کہا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہ کسی شخص نے اپنی بیو کو ایک ہی طلاق دی ہے یا دوسری طلاق دی ہے یعنی طلاق رجی دی ہے لیکن رجوع کی جو مدت ہے اس میں اس نے رجوع نہیں کیا اور یہ مدت ختم ہو گئی تو اس کے بعد شوہر سے اس کا نکاح ٹوڑ جاتا ہے اور عورت شوہر کی بیوی نہیں رہ جاتی ہے اس کو بھی بائنہ کہتے ہیں لیکن اس کو بینونت سغرہ کہتے ہیں لیکن ایک متلقہ بائنہ وہ عورت ہوتی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین الگ الگ حالات میں الگ الگ موقع سے تین بار طلاق دے دیا تیسری بار طلاق دے دیا تو تیسری بار طلاق دیتی ہی وہ بائنہ ہو جاتی ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی شکل ہو تو یہ کہ طلاق رجی دی تھی لیکن رجوع نہیں کیا تھا اور وہ بائنہ ہو گئی جس کو بینونت سغرہ کہتے ہیں یا یہ کہ زندگی میں الگ الگ موقع سے تین بار طلاق دے دیا اور تیسری بار طلاق دینے کے بعد وہ بائنہ ہو گئی اس کو بینونت قبرہ کہتے ہیں دونوں صورتوں میں چونکہ یہ عورت اس کی بیوی نہیں رہ جاتی ہے رشتہ ختم ہو جاتا ہے نکاہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے جب بھی کوئی عورت بائنہ ہو گئی تو بائنہ ہونے کے بعد شوہر کے ذمہ اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا شوہر رہی نہیں گیا اس لئے وہ اس کا کوئی خرچہ نہیں اٹھائے گا لیکن یہاں پہ یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو صاحب اولاد ہوتی ہیں یعنی ایک شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں شوہر سے اس کی اولاد ہیں اب اس کو طلاق ہوئی یہ اپنے گھر گئی بچوں کو بھی لے کر گھر گئی اب یہ جو خرچہ طلب کر رہی ہوتی ہے یہ اصل میں اپنا خرچہ نہیں طلب کر رہی ہوتی ہے بلکہ اپنے بچوں کا خرچہ طلب کر رہی ہوتی ہے تو کوئی عورت گرچے بائنہ ہو گئی ہو گرچے اس کو بین عورت سغرا والی بائنہ ہو یا بین عورت قبرا والی بائنہ ہو کیسی بھی بائنہ ہو اگر وہ اپنے اولاد کے لیے خرچہ مانگ رہی ہے اپنے پرانے شوہر سے یعنی بچوں کے باپ سے تو وہ مانگ سکتی ہے یہ خرچہ برداشت کرنا پڑے گا شوہر کو شوہر یہ نہیں سو سکتا ہے کہ اس کی تو طلع کے بائنہ ہے یہ عورت تو بائنہ ہو گئی ہے مجھ سے الگ ہو چکی ہے اس سے میرا نکاح ٹوٹ چکا ہے اس لئے اب میں اس کو خرچہ کیوں دوں نہیں اس کو خرچہ دینا ہوگا کیونکہ وہ خرچہ اپنی بیوی کو نہیں دے رہا ہے بلکہ اپنے بچوں کو دے رہا ہے تو اپنے بچوں کا کھانا کپڑا رہنا اور اسی طرح سے چونکہ اس کی پرانی بیوی اس کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے اس پر اگر وہ اپنا کوئی معاذہ اور اپنی کوئی عجرت طلب کرنا چاہے تو وہ بھی وہ طلب کر سکتی ہے تو اس انداز کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے اسے وہ برداشت کرنا پڑے گا لیکن بیوی کے حیثیر سے جو خرچہ ہوتا ہے ایک بیوی کا جو خرچہ ہوتا ہے یا یہ معلی جے کہ ایک عورت جس کو طلاق ہوئی اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے اس شوہر سے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے کوئی بچہ نہیں ہے تو اس کیس میں بائنہ ہونے کے بعد یہ عورت اپنے پرانے شوہر سے کوئی خرچہ نہیں مانگ سکتی ہے کیونکہ یہ اس کے بچوں کی دیخ بھال نہیں کر رہے لیکن اگر کوئی عورت گرچے بائنہ ہوگی لیکن شوہر کے اولاد کو لے کر آئی ہوئی ہے اس کے بچوں کو لے کر آئی ہوئی ہے جو کہ اس کے بھی بچے ہیں تو چونکہ بچوں کی خرچ کے ذمہ داری باپ پر ہے تو بچوں کے جو اخراجات ہیں وہ طلب کر سکتی اپنے پرانے شوہر سے اور بچوں کی دیخ بھال میں اس کا جو وقت جا رہا ہے اس کی جو سرویس ہے اس کی جو محنت ہے اس پر بھی اگر وہ کوئی معاوضہ طلب کرتی ہے تو وہ بھی جائز طریقے سے جو مناسب ہے اتنا وہ شہر سے طلب کر سکتی ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا